جو بھی اللہ کے بدلے میں جس پر بھی راضی ہوا وہ تمام چیزوں سے محروم ہو گیا اس قوم کو کبھی فلاح حاصل نہیں ہو سکتی جس نے خدا کو نراز کر کے مخلوق کی مرضی خرید لی ہو قیامت کے دن اسی کو امن و امان حاصل ہوگا جو دنیا میں خدا سے ڈرتا رہا ہوگا لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین ان کی زبانوں کے لیے چکنی ہے جب تک دین کے نام پر معاش کا دار و مدار ہے دین کا نام لیتے ہیں لیکن جب مسیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو دینداروں کی تعداد بہت کم ہو جاتی ہے جو شخص خدا کی نافرمانی کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے حصول مقصد کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور بہت جلد خطرات میں گھر سکتا ہے